اور پارلیمانی سیاست میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا اپنا رول پلے کرتی حکومت کو کریٹسائز کریں گے، فازیٹیو کریٹسائز دیں گے جہاں جہاں ضرورت بھی کوپریٹ کریں گے ملک کے بہتری کے لیے اپنے اقدامات کریں گے انشاءاللہ تارہ پارٹی کو مضبوط کریں گے یہاں جو آئی ہوئے اپنا اینی رول پلے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جو چلنجز کا اس وقت سامنا ہے پاکستان کو نکال سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک ڈاون پال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں گھر ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے سو بھی وہ انوبلگیشن ان بہاپ اپور چلنجن تو پلے ایک پازیٹیو رول ان گو فارورڈ اس سے سب جو بوجودہ چلنجز ہیں اور جس طرح کے تعلقات ہیں جو جماعتِ گوھر میں آرہی ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے اور جتنی شدت ایک دوسرے کے بارے میں ہے اس میں ان خرشات کا ادار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن جائے دوبارہ جلدی ہو جائیں گے فیصل وارڈا تو چھے مینہ کا قائم نہیں دے چونکہ آپ لوگوں کی کوشش بطور پی ٹی آئی ای ایم این ایس یہاں حالانکہ آزاد ایسیت میں ہوگئے یا سنی اطاق کاؤنسل میں لیکن آپ لوگوں کی کوشش کیا ہوگی کہ پارلیمنٹ جلے پانچ سال پورے کرے یا جلدی ختم ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا ایک ایک سٹینس ہے اور وہ بالکل ان فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے منڈیٹ کو چرایا گیا ہے اور سٹولن منڈیٹ کے ساتھ اپنے کا ڈائٹل نہیں ہے کہ آپ حکومت کریں اور یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہوا لیکن اس چیزوں کے باوجود کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمیں امیلکشن پارٹسپیٹ ہونے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں لوگ کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا پازیٹیو رول پڑے کریں گے اور اللہ کرے پارلیمان اپنا مدد پوری کرے اور ہم پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے اس چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ داندی جہاں جہاں بھی ہے ہم کو کہتے ہیں اس کو ریورس کرو اور ہمارا منڈیٹ ہر صورت آپ ریسپیکٹ کرو ہمارا منڈیٹ پبلک کا منڈیٹ ہے وہ ہمیں دے دے یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو یہ منڈیٹ ملا ہوئے ہیں گوھر صاحب آپ نے اور ہمارا یور نے سنیتاق کانسل جوائن نہیں کی کیوں دیکھیں ہماری پارٹی ہم اس کا تشخص برکر آ رکھیں گے ابھی ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم اس پارٹی انٹرا پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل سے وہ انماری نامینیشن پیپر شروع ہے لہٰذا اس کو کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائن کریں گے میرے صاحب یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ کو ادراک ہے کہ اس وقت ملک کو بہت سخت کرائسیز ہے اکانومی کا اس میں آپ تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بانی چیئرمن اگر آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے تو یہ تو ایک طرح کی رکاوٹ نہیں آجے گی آپ کے سٹانس میں اور بانی چیئرمن کے موقف میں تضاد نہیں ہو رہے گا دیکھیں وہ میں نے آج صبح بھی کلریفائی کیا جب میں اڈیالا جیل سے باہر نکلے ہوں تو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف لیٹر لکھی اور پارلیمانی سیاست میں گورنمنٹ اور اپوزیشن اپنا اپنا رول پلے کرتی حکومت کو کریٹسائز کریں گے فازیٹیو کریٹسائز دیں گے جہاں جہاں ضرور ہے تو بھی کوپریٹ کریں گے ملک کے بہتری کے لیے اپنے اقدامات کریں گے انشاءاللہ تارہ پارٹی کو مضبوط کریں گے یہاں جو آئی ہوئے اپنا اینی رول پلے کریں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کو جو چیلنجز کا اس وقت سامنا ہے پاکستان کو نکال سکے پاکستان اس وقت پولٹیکلی جو ہے آئیسولیٹ ہوا انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس وقت ملک کے اندر بھی پولٹیکل انسٹیبیلیٹی اس وقت پولٹیکل ٹرموائل بھی زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو ایکنامک ڈاون پال ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے میں سمجھتا ہوں گھر ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے تو ہم نے ایک رول پلے کرنا ہے اس سے سب جو بوجودہ چیلنجز ہیں اور جس طرح کے تعلقات ہیں جو جماعتِ گوھر میں آرہی ہیں ان کے اور پی ٹی آئی کے اور جتنی شدت ایک دوسرے کے بارے میں ہے اس میں یہ خانشات کا ادار کیا جا رہا ہے کہ الیکشن دوبارہ جلدی ہو جائیں گے فیصل وارڈا تو چھے مینہ کا ٹائم نہیں دے آپ لوگوں کی کوشش بطورے پی ٹی آئی ایم این ایز یہاں حالانکہ آزاد ایسی ایت پہ ہوگئے یا سنی اطاق کاؤنسل میں لیکن آپ لوگوں کی کوشش کیا ہوگی کہ پارلیمنٹ جلے پہنسل پورے کرے یا جلدی ختم ہو جائے دیکھیں یہ ہمارا ایک ایک سٹینس ہے اور وہ بالکل انفیکٹ ہے بر وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ہمارے منڈیٹ کو چورایا گیا ہے اور سٹولن منڈیٹ کے ساتھ اپنے ڈائٹل نہیں ہے کہ آپ حکومت کرے اور یہ ان لوگوں کا رائٹ ہے جن کو عوام نے منڈیٹ دیا ہوا لیکن یہ چپ چیزوں کے باوجود کہ ہمارا منڈیٹ چوری ہوا ہمارے لوگوں کو روکا گیا ہمیں ایمیلکشن پارٹسپیٹ ہونے نہیں دیا گیا پارلیمنٹ میں لوگ کر کے آگے بڑھیں گے اور اپنا پازیٹیو رول پڑھے کریں گے اور اللہ کرے پارلیمنٹ اپنا مدد پوری کرے اور ہم پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس چیزوں کے لئے کوشش کریں جو آج ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ داندی جہاں جہاں بھی ہے ہم کو کہتے ہیں اس کو ریورس کرو اور ہمارا منڈیٹ ہر صورت آپ ریسپیکٹ کرو ہمارا منڈیٹ پبلک کا منڈیٹ ہے وہ ہمیں دے دے یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کو یہ منڈیٹ پڑھا ہوا ہے گور صاحب آپ نے اور امروی یوم نے دیکھیں ہماری پارٹی ہم اس کا تشخص برقرار رکھیں گے ابھی ہمارا انٹرا پارٹیز الیکشن ہو رہے ہیں اور ہم اس پارٹی انٹرا پارٹیز الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اور کل سے وہ انماری نامینیشن پیپر شروع ہوئے لہٰذا اس کو کرتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں جائن کریں گے بریسر صاحب یہ بڑا پوزیٹیف سائن ہے کہ آپ کو ادراک ہے کہ اس وقت ملک کو بہت سخت کرائسیز ہے آپ کے سٹانس پہ اور بانی چیئرمن کے موقف پہ تضاد نہیں ہو رہے گا دیکھیں وہ میں نے آج صبح بھی کلریفائی کیا جب میں اڈیالا جیل سے باہر نکلے ہوں تو میں نے سٹیٹمنٹ دی ہے پاکستان تحریک انصاف لٹر لکھی گی یہ ہمارا رائٹ ہے آئیم ایپ کو لٹر جائے گا ان کو بریپ کیا جائے گا اس کو جو ہماری ریزرویشن سے اس کا بتایا جائے گا لیکن ہمارا لٹر کسی بھی صورت پاکستان پاکستان کے سٹیٹ پاکستان کے ایکانومی پاکستان کی جو ڈیموکریٹک سٹٹ اپ ہے اس کے کبھی بھی اگینس نہیں ہوگا پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ ملک اس حالات سے نکلے ایکانومی بڑے ڈیموکریسی چلے یہ ڈیریل نہ ہو اور رول اپلا ہو تو اس کے لیے ہم نے ضرور اپنے گزارشات ان کو کرنے بدنیا دیکھیں گے انشاءاللہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے ملکی بہتری ہو